اسلام علیکم میرے دوستوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے دوست جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ ہم یہاں یوٹیوب پہ یورپ میں اور پرچگال کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں آج میں نے دعوت دی ہمارے پیارے شراز بھائی کو شراز بھائی کا آپ کو پتا ہے بھٹ ساپ کا ماشاءاللہ کہ آپ یہاں پر یورپ میں جتنے پرچگال میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پاکستانی پرچ بانی ہے پاکستانی ان پرچگال کے آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ آج دو ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں پہلا ٹاپک میرا یہ ہے میرے دوستوں کے ہر طرف آواز ہے جوب سکر ویزے کی تو اس کے کون لوگ الیجیبل ہیں کون لوگ اس ویزے کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کرائیٹریہ کیا ہے کیا پاکستان سے لوگ ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں جوب سکر دوسرا میں بات کروں گا ہمارے پیارے بھڑ ساپ سے جو کہ یہاں پہ ماشاءاللہ کیبنگ کا کام کرتے ہیں جو پرچگال آ رہا ہے اور وہ ان کے پاس اچھا پیسہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں یہاں پہ دو تین گاڑیاں لگا کے اچھی انکم بنا سکیں تو آج کل سیزن آف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو آئے ویڈیو شروع کریں جی بھڑ ساپ بتائیے گا کہ جو لوگوں نے یہاں پہ ٹیکسی کا کام شروع کیا ہے اور وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں یا جن لوگوں نے دو تین گاڑیاں لگائی مئی ہے تو کیا ان دو تین کوائیٹ مہینوں میں ان کے خرچے نکل آتے ہیں جی ایکس پینسز تقریباً نکل آتے ہیں تقریباً آپ کو اگر آپ لسپن میں کام کر رہے ہیں تو لسپن سٹی آپ کو تقریباً چار پانچ منٹ بعد رائیٹ مل جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ نئے نئے یہاں پہ ہمارے کنٹریوں سے جیسا کہ آپ کو ابھی پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے حالات تھوڑے سے نرم ہوئے میں تو میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے کانٹیک میں ہیں جو کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں آ کے دو چار ٹیکسیاں لگا دیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا ان کو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا پیسہ ڈوب جائے گا کوئی کسی قسم کی پروبلم آپ کو نہیں نہیں ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے لوگ آہ بھی رہے ہیں اور لوگ اپنی ڈاکومنٹیشن ساری کاریا اور یہاں پر لائسنس بگار ابھی چینج ہو رہے ہیں تو باقی جو جن لوگ کافی سارے لوگ یہاں پر موو بھی ہوئے ہیں کافی سارے لوگوں نے کمپنیز بھی اوپن کی ہیں اور ابھی بھی یہ سنسلہ چاہ رہا ہے بھٹ صاحب یہ بھی مجھے پتائیے گا کہ جب آدمی یہاں پر آتا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ 45 اور 50 کا کوئی چکر چل رہا تھا جیسے ایک صاحب آئے انہوں نے یہاں پر کمپنی اپنی کھولی گاڑیوں کی اس کے بعد انہوں نے کسی ڈرائیور کو دی چار گاڑیاں لگائی انہوں نے ایک ڈرائیور کو انہوں نے گاڑی دی تو اس میں کوئی 45 50 کا ان کو جو ریشیو تھا پھر ابھی بیچ میں یہ سننے میں آ رہا تھا اس بارے میں کہ اب جو ہے وہ جو مالکان ہیں وہ � انٹروڈکشن آ رہا ہے اس میں یہ نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں اوبر بار ہے ابھی صحیح طرح انٹروڈیوز نہیں ہوا لیکن جو اس میں ہے کہ آپ کونٹریکٹس وغیرہ لگانے پڑیں گے جو ہے ڈرائیورز کو جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں کمپنیز اس کو کونٹریکٹس دیں گی تو یہ پھر تو جو ڈرائیورز ہیں ان کے تو تنخواہ پھر ابھی تو وہ مزیم ہے کیونکہ 45 اور 50 کا ریشیو چل رہا ہے جب یہ کونٹریکٹ لگ جائے گا 705 کا تو وہ بڑے لیمیٹڈ ہو جائیں گے تو اس میں پھر مجھے لگ رہا ہے کہ گاڑیاں لوگوں کی زیادہ خراب ہوتا ہے تو زیادہ تار جو ڈرائیورز ہیں وہ چھوٹیوں پہ وکیشنز چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو کام کی جو ہے وہ کام بہت کام ہو جاتا ہے کام جو ہے وہ ٹورس کی وجہ سے زیادہ تار ہوتا ہے تو ویسے تو عام طور پہ بورٹ کا جو کام چاہ رہا ہے ایکانومی پہ اور اوبر کا بھی ایک سیور پہ چاہ رہا ہے تو لیکن جو ہے زیادہ تار جو لوگ ابھی گاڑیاں زیادہ ہیں اور ڈرائیورز کام ہیں تو ابھی سیزن جب سٹارٹ ہوگا وہ مارچ میں سٹارٹ ہوگا ابھی فیلال یہ چاہ رہا ہے کہ ڈرائیورز کو 24 آورز کے لیے دے رہے ہیں گاڑی زیادہ تار اور 50-50 پہ بھی دے رہے ہیں زیادہ تار لوگ اور بعد میں یہ ہے کہ جیسی مارچ سٹارٹ ہوگا تو وہ واپس اپنی پرسنٹیج پہ آ جائیں گے اور واپس زیادہ ہو جائیں گے اور جو گاڑیاں وہ کام پڑھ جائیں گے جیسی مجھے سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ڈرائیورز جو پاکستان گیا ہے کوئی انڈیا بنگلدش گیا وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ جب واپس آتے ہیں ڈرائیورز کام پڑھ جاتے ہیں ڈرائیورز زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو گاڑیاں وہ تھوڑی ہو جاتی ہیں اچھا یہ تھوڑا سا لگتا ہے لوگ کو کھلتا بھی ہوگا جو مالکہ نے کہ ہم نے ایک سترہ اٹھارہ ہزار اکیس ہزار کی گاڑی لگائی ہوئی ہے اس پہ جو ہے وہ فورٹی فائی پرسن جو ہے وہ ڈرائیورز لے جا رہا ہے ایسا کچھ آتا ہے سیزن میں جو ہے نا وہ کام ٹھیک ہے اس میں اونر بھی ارن کر رہا ہے ڈرائیور بھی ارن کر رہا ہے لیکن اوف سیزن میں آپ مطلب فرس کر لیں کہ کسی نے لیس پہ گاڑی لی ہے تو اس نے مطلب لیس کے پیسے پیے کرنے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھلیس گاڑی آپ کی رننگ میں رہنی چاہیے کہ آپ کا جو ہے نا لیس کا اور جو انشورنس کی جو ارننگ ہے نا بس وہ آپ جو پی کرنی ہے پیمنٹس ہے وہ چلتی رہے جیف سے نا دینا پڑے مطلب فرس کریں ایک بندہ سیزن میں دس گاڑیاں ڈال لیتا ہے اس کے بعد دس ڈرائیور ہے یا پندرہ ڈرائیور ہے یا بیس ڈرائیور ہے ایک گاڑی پہ دو بند ہیں تو بیس ڈرائیور ہو گئے اوف سیزن میں اس کو ڈرائیور نہیں ملتا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اگزسٹنگ ڈرائیور ہوتے ہیں انس کو کہتے ہیں کہ آپ ٹونٹی فور آور رکھ لیں کوئی ویکلی دے دیتا ہے جیسے ویکلی ٹو فیفٹی ریٹ چلتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ٹو ہنڈرڈ پہ لے لیں یا وہ پرسنٹیج پہ کر لیتا ہے فورٹی فائی فیفٹی فائی پہ کر لیتا ہے اس میں ان کو صرف اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرا جو ایکسپینس ہے وہ میری جے سے نہ جائے تو بس آپ کا ایکسپینس چلتا رہتا ہے جیسے سیزن واپس آتا ہے وہ سارے اپنی جگہ پہ واپس چلے جاتے ہیں اچھا بھٹ صاحب یہ بتائیں کہ آف سیزن میں جیسے نارمل سیزن جو ہے وہ تو میں نے سنایا جب یہاں سیزن پیک پہ ہوتا ہے تو سیل جو ہے وہ تقریباً دو دو ہزار تک بھی چلی جاتی ہے منتلی تو آف سیزن میں فار اگر پر ڈے کیا سیل چلی جاتی ہے اور پھر اس میں سے آپ کو فارٹی فائی ففٹی اس کو بھی دینا ہے مالک کو بھی تو کیا مالک کے خرچے پورے جاتے ہیں اس میں اس کام میں جی جی تقریباً اگر آپ آٹھ سے ایٹ آورز کام کریں تو آپ کو تقریباً سمجھ لے کہ آپ کا وان تھاؤزن یورو بانی جاتا ہے لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور وہ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں تو سستی گاڑیاں ان کو اوبر میں بولڈ میں لگانے میں کہاں سے مل سکتی ہیں کیسے مل سکتی ہیں دیکھیں گاڑیاں جو موسلی یہاں پہ رننگ میں ہیں اس میں ایک رنالٹ ہے اس میں پیجو ہے اس کے بعد سٹرون ہے فیئٹ ہے ووکس ویگن ہے یہ جو گاڑیاں نا یہ گاڑیاں رنالٹ کی فائی سیٹر میں مگین ہے ووکس ویگن کی گولف ہے کچھ لوگ پسات بھی یوز کر رہے ہیں پھر اسی طرح سیون سیٹر میں سٹرون سٹرون ہے سی فور ہے اس کے علاوہ پیجو کی فائی زیرے زیرے ایٹ ہے رنالٹ کی گرانڈ سینک ہے یہ وہ برینڈ ہیں جو کہ باقی کنٹریز میں اتنے زیادہ مطلب کہہ لیں کہ اتنے زیادہ یوز نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ جرمنی چلے جائیں ریچ کنٹری ہے سویزرلنڈ جائیں فرانس جائیں ہالنڈ جائیں تو وہ لوگ موسلی آڈی پہ رہتے ہیں موسریز ہو گیا بی ایم ڈبلی ہو گیا وہ ان پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ یہ برینڈ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ چلتے نہیں ہیں تو اگر فرض کریں کہ آپ کو دوزار اٹھارہ موڈل اگر آپ لے لیں جو گاڑی آپ کو فرض کریں ایک پچاس ایک سار چلی ہے یہاں پہ آپ کو ملے گی میں نے یہاں پہ شورو میں دیکھا کہ دوزار چودہ موڈل تھی دائلک چلی تھی وہ بندہ پندرہ دار کی بیچ رہا تھا اچھا اور آپ کو فرض کریں یہی گاڑی اگر آپ جرمینی جاتے ہیں تو آپ کو گیارہ بارہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آٹومیٹک ہے مینویل اگر مینویل ہے تھوڑی سستی ہے آٹومیٹک ہے تھوڑی سی مہنگی ہے مطلب گیارہ بارہ تک آپ کو دوزار اٹھارہ موڈل کی ایک پچاس ایک سار چلی مل جاتی ہے آپ کی مطلب آپ اس کو بک بھی کروا سکتے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی ہے آپ اس کو بائے روڈ خود بھی لا سکتے ہیں آپ لگا لیں کہ آپ کی رفلی تھاؤزن اس میں کوسٹ آجے گی اگر فرس کریں گیارہ کی گاڑی آپ کو ملی تھاؤزن آپ کی کوسٹ آگی پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ گاڑی کا سی او ٹو کتنا ہے وہ سی او ٹو کے حساب سے یہاں پر ٹیکس کیلیشن ہوتی ہے اگر فرس کریں نائنٹی فائی ہے تو نائنٹی فائی کا آپ کو رفلی پڑھ جے گا کوئی بارہ سو سے چودہ سو کے درمیان تو مطلب گیارہ ہزار ایک ہزار آپ کی ٹرابلنگ کوسٹ لگا لیں اور آپ پندرہ سو یہ لگا لیں اور پلاس ایک دو ادر ایکسپنسز ہیں جو آپ نے آئی ایم ٹی میں ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں انسپیکشن کروانی ہیں تو آپ لگا لیں گیارہ ہزار بارہ اور تیرہ تقریبا ساڑھے تیرہ کی پڑھے گی وہی ساڑھے تیرہ کی گاڑی اگر آپ پرتگال سے بھائی کریں گے آپ کو رفلی رفلی سولہ سترہ سے کم نہیں ملے گی تقریبا تقریبا جرمنی سے ہی خریدنی چاہیے نیزر لنڈ سے گاڑییں سستی ہیں دیکھیں کچھ اپلیکیشنز ہیں جیسے موبائل ڈی ای ہے ایک آٹو سکاوٹ ٹونٹی فور ہے تو آپ وہاں سے گاڑی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو گاڑی کی پوری ڈیٹیل وہاں پہ منچن ہوتی ہے اس کی مطبع کون سے یئر کی ہے کتنی مائلج ہے اس کے فیچرز کی ہیں ہر وہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے سی او ٹو کتنے ہر چیز ہوتی ہے وہاں پہ ڈیلر کا نمبر ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ڈیلر کا نمبر لیں اسے واتس اپ پہ وہ سب لوگ انگلیش بولتے ہیں تو ان مطبع اپلیکیشنز پہ آپ ڈیفرنٹ کنٹریز سلیک کر سکتے ہیں پورا یورپ سلیک کر سکتے ہیں موسٹی لوگ گاڑییں لاتے ہیں نیدرلینڈ سے لاتے ہیں جرمنی سے لاتے ہیں فرانس سے لاتے ہیں بیلجیم سے لاتے ہیں پھر سپین سے سمہاو لیکن جو زیادہ کنٹریز جہاں سے زیادہ لوگ لاہ رہے ہیں وہ یہ جرمنی فرانس ہے ہولینڈ ہے اور بیلجیم ہے شراج بھائی سوری آپ کو انٹرپ کیا میں یہ پوچھنے رہا ہوں یہاں پہ کوئی ایسی کمپنیز ہیں فوریزمپل کوئی آدمی یہ چاہتا ہے ہم ریلیکس بیٹھیں وہاں سے گاڑی آٹر کر دیا ویب سائٹ سے اور وہ یہاں پر گاڑی آ گئی اور سارا پیپر وہ ورک وہ کمپنی کر دے کوئی ایسی پرتگیز کمپنیاں ہیں یہاں پہ ریسٹر کروانا ٹیکس پے کروا دینا دیکھیں میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جب گاڑی لینے خود جا کے لیں اس کی وجہ ہے کہ فرص کرے میں ہم جاتے ہیں وہاں سے گاڑی لینے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں یہاں سے گاڑی ہم نے جو اپلیکیشن وہاں سے سلیکٹ کی اس سے بعد کی جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو نائنٹی نائن پرسن جی ہوتا ہے کہ اس کا انجن کا فالٹ ہے باڈی میں کوئی ڈامیج ہے اس کا کوئی کوئی بھی انجن کا ایشو ہے کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے اس لئے ہم دو تین دوست ہم جب بھی جاتے ہیں ہم یہاں سے گاڑی سلیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ گاڑی کا جانا وہ کوئی نہ کی مسئلہ ہے پھر وہاں پہ گھومنا پڑتا ہے بہت زیادہ مطلب ڈیفرنٹ پھر وہاں پہ ہم اپلیکیشن یہ یوز کرتے ہیں اچھا اوال ایکس بھی ہے پرتگال کی وہ یوز کرتے ہیں موبائل ڈی اپلیکیشن پہ دیکھتے رہتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں کچھ انفرمیشن لے لیتے ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں گاڑی کو اچھی طرح چیک کر کے انجن ٹھیک ہے باڈی ٹھیک ہے کوئی ڈامیج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ میرے خلال زیادہ فیوری بھلا کمپنیز ہیں جیسے آپ اونلین آپ نے گاڑی دیکھی گاڑی بک کی گاڑی منگوالی لیکن ایک دو ہمارے سے تیشوز ہوئے ہیں کہ گاڑی یہاں پہ آئی ہے ایک کسی دوست نے انہوں نے منگوائی تھی گاڑی یہاں پہ آئی گاڑی میں بہت ساری ایشوز ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ریکومنڈ یہی ہے کہ آپ کی تقریباً جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ آٹھ سو نو سو ساتھ سو جو رو آپ سے لے لے گی گاڑی یہاں پہ لانے کی پلس ان کا ٹائم ہے وہ بھی پندران دن لیں بیس دن لیں لیکن آپ جب خود جا کے چیز لے کے آئیں گے وہ ریکومنڈیڈ وہی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ گاڑی ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہے انجن ہو کے ہے سب کچھ ہو کے ہے خود ڈرائیو کر کے لیں گے تقریباً رفلی بائچ سو کلومیٹر بنتا ہے جرمنی سے پرتگال کا رفلی تو وہ بائچ سو کلومیٹر میں آپ کی گاڑی آپ کو یہاں لے گاڑی آپ کی ہوگی ہے